آج کے اس جدید دور میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا آپ کی پرائیویسی محفوظ ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں بلکہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کی ہو بیس کیا ہیں یہ سب ڈیٹا آپ کے پاکٹ میں پڑے سمارٹ فون کی ذریعے سے سوشل میڈیا کمپنیز تک پہنچ رہا ہے جس کی مدد سے ہمیں سوشل میڈیا پر انٹرسٹ بیس ایڈورٹیزمنٹ دکھائی جاتی ہے آج ہر دوسرے شخص کے پاس سمارٹ فون موجود ہے اور اس میں یقینی طور پر یہ سوشل میڈیا ایپس فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹوک یوٹیوب بھی موجود ہوتا ہے آج کل اون ایوریج ایک عام شخص کا سکرین ٹائم چھے سے سات گھنٹے رہتا ہے اگر کئی پر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کسی کا انتظار کرنا پڑے تو فورا سے موبائل نکال کر سوشل میڈیا یوز کرنے لگ جاتے ہیں سینیما ہال میں اگر مووی کے دوران ایڈ آ جائے تو فورا سے موبائل نکل آتا ہے ہزبرڈ وائف کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ آپ ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ بوس ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ایمپلائیز ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں مطلب روزی روٹی کو دعو پر لگا کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی ویڈیو یا اگلی ریل میں کیا ہونے والا ہے اور آخر اس کا سولیوشن کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہم اس سوشل میڈیا ایڈکشن سے بچ سکتے ہیں آج کی سچ کی آواز کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے ہمیں ان سوشل میڈیا ایپس کو یوز کرنے کے لیے ایک بھی روپیہ نہیں دینا پڑتا جبکہ ان کے اونر بلیئرز آف ڈالرز کماتے ہیں دراصل ہم ان کو اپنا ڈیٹا دیتے ہیں جس کے بدلے میں یہ ہمیں فری میں اپنی اپلیکیشن یوز کرنے دیتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشن پر اکاؤنٹ بناتے وقت آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو بغیر پڑے ایسیپٹ کر دیتے ہیں یہ ایک لیگل ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپلیکیشن آپ کا ڈیٹا یوز کر سکتی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تقریباً ٹو تھاؤنڈ ورڈز پر مشتمل ہوتی ہیں جن کو جان بوچ کر بورنگ بنایا جاتا ہے تاکہ کسی کبھی پڑھنے کو دل نہ کرے اور بغیر پڑے ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایسیپٹ کر لے ٹو تھاؤنڈ سیونٹین میں نیو یورک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جوناتھن نے نیم ڈروپ نام کی ایک فیک ویب سائٹ بنائی اور اس میں انہوں نے اسی طرح ترمز اینڈ کنڈیشنز کو رکھا جس طرح سوشل میڈیا اپلیکیشنز میں رکھا جاتا ہے ان ترمز اینڈ کنڈیشنز میں انہوں نے ایک جگہ پر لکھا کہ جو کوئی بھی ان ترمز اینڈ کنڈیشن کو ایسیپٹ کرے گا اس کا پہلا بچہ لیگلی نیم ڈروپ ویب سائٹ کے آنر کا ہوگا اس ویب سائٹ پر انہوں نے فائیو فوری تری سٹوڈنز کو انرول کروایا جن میں سے سیونٹی فائیو پرسنٹ سٹوڈنز نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایسیپٹ کر لیا ایسا انہوں نے اس لیے گیا کیونکہ ان کو چیک کرنا تھا کہ کتنے لوگ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھ کر ایسیپٹ کرتے ہیں 2017 میں دی ایکانومیٹس سے ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی جس کے مطابق آئل جس کو انتہائی قیمتی وسائل میں شمار کیا جاتا ہے کہا گیا کہ پبلک ڈیٹا اس آئل سے بھی زیادہ قیمتی ہے وہی ڈیٹا جو ہم ان سوشل میڈیا کمپنیز کو اپنی مرضی سے دے رہے ہیں ہمارا یہ ڈیٹا ایڈوٹائزرز کے پاس بھیجا جاتا ہے جہاں پر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شخص کس قسم کا کھانا پسند کرتا ہے کس طرح کے کپڑے پسند کرتا ہے اس کی غوبیز کیا ہے یہ کس گیم کو پسند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ مطلب ان کو ہمارے بارے میں وہ وہ چیزیں پتہ ہوتی ہے جو شاید ہمیں خود بھی نہ پتہ ہو اگر ایک بچہ آئی پیڈ لینے کے لیے سوشل میڈیا پر سرچ کرتا ہے تو این ممکن ہے کہ اگلے دن اس کے فادر کو آئی پیڈ کا ایڈ شو ہونے لگ جائیں سوشل میڈیا کمپنیز اٹینشن انجینئرز ہائر کرتی ہیں اور ان کو ہائی پینگ سیلریز دیتی ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ایپ پر بنائے رکھیں اور کیسے بھی کر کے آپ سکرول کرتے جائیں اور ویڈیوز دیکھتے جائیں کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم آپ ان کی ایپ پر رہیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہو گائیں ایک ریسرچ کے مطابق آج کے دور میں اون ایوریج ایک انسان ایک سو پچاس مرتبہ اپنا فون انلوک کرتا ہے یوز کرنے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ سوشل میڈیا ایک ایڈکشن مل چکی ہے تو شاید اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور اب تو سوشل میڈیا ایڈکشن کو کمپیئر کیا جا رہا ہے سیکرٹ، الکوہل اور دوسری ڈرکس کی ایڈکشن کے ساتھ اب دیکھنے میں تو یہ دونوں دو الگ چیلے ہیں کہاں سوشل میڈیا اور کہاں ڈرکس مگر میڈیکلی یہ پرووڈ ہو جکا ہے کہ ایڈکشن چاہے کسی بھی قسم کی ہو ہماری باڈی سیم طریقے سے ہی ایکٹ کرتی ہے جس وقت ہم کوئی چیز اچیف کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک پلیجر اور ایک سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے یہ سیٹسفیکشن ہماری باڈی میں ریلیز ہونے والے ڈاپومن ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے جب تک یہ ڈاپومن ایک ایوریج کوانٹیٹی میں ریلیز ہوتا رہے گا تب تک تو صحیح ہے مگر جب یہ ڈاپومن ایوریج کوانٹیٹی سے کم ریلیز ہونے لگے گا تو اس وقت ہمیں ایک ایریٹیشن سی فیل ہونے لگے گی کیونکہ جو سیٹسفیکشن ہمیں پہلے مل رہی تھی وہ اب نہیں مل رہی اور نتیجتاً آپ کو اس چیز کی کوانٹیٹی بڑھانی پڑتی ہے پھر چاہے آپ ڈرگ ایڈکٹ ہو یا سوشل میڈیا ایڈکٹ اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے تو اس کو سٹارک میں تھوڑی سی ڈرگ سے بھی سیٹسفیکشن فیل ہوتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بوڈی ڈاپومن ریلیز کرنا کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس سے وہ پلیجر نہیں مل پاتا جو پہلے ملتا تھا اور یوں اس کو اپنی ڈرگ کی کوانٹیٹی کو بڑھانا پڑتا ہے اس لیول کا پلیجر پانے کے لیے اسی طرح جب ہم سوشل میڈیا پر کوئی فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں دس پندرہ لائٹس پر بھی خوشی محسوس ہوتی ہے مگر پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف دس پندرہ لائٹس نہیں مجھے اور چاہیے اور یوں آپ ایک اور فوٹو نئے فلٹرز نئے انداز کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ ان ایپس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں یہاں پر میرا مقصد آپ کو ان سوشل میڈیا ایپس سے ڈرانا نہیں ہے بلکہ میرا مقصد صرف آپ کی اویرنیس ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ایپس کس طرح ورک کرتی ہیں آخر یہ ویڈیو بھی آپ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا بلکل بھی غلط نہیں ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا سے سیکھ کر اس وقت انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور اپنی زندگیاں بدل چکے ہیں آخر میں آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں جو کہ میں خود بھی یوز کرتا ہوں اگر آپ سوشل میڈیا کے بہت زیادہ ایڈکٹ ہیں اور سالہ دن بس ریلز ہی دیکھتے رہتے ہیں تو اس ایڈکشن کو کم کرنے کے لیے ان سوشل میڈیا ایپس تک اپنی اپروچ کو مشکل کر دیں جیسا کہ آپ ہر بار فیس بک کو یوز کرنے کے بعد لوگ آؤٹ کریں اور جب دوبارہ یوز کرنا ہو تو دوبارہ ای میل اور پاسورڈ ڈال کر لاغ ان کریں یوں آپ واضح طور پر دیکھیں گے کہ آپ کا سکرین ٹائم کم ہونے لگے گا اور اگر اور بھی زیادہ ایڈکٹ ہے تو آپ ان تمام اپلیکشن کو موبائل سے ان انسٹال کر دیں اور اگر پھر بھی آپ کو سوشل میڈیا یوز کرنا ہو تو براوزر سے لاغ ان کر کے یوز کر سکتے ہیں یوں آپ کی اپروچ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی ان ایپس تک اور آپ کا سکرین ٹائم بھی کم ہونے لگے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج ہی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ